یہ رہا کوٹ کا آرڈر آپ تو کسی بدگمان کو گمان نہیں رہا کہ میں اس گھر کی مالکن نہیں ہوں اپنا سامان سمیٹھے اور نکلیں یہاں سے بتاتا ہے جو کہ بہت خوش ہوتی ہے خوشیاں منا رہی ہوتی ہے کہ اب یہ سب کچھ میرا ہے اس گھر پہ میں راج کروں گی ادریس کو دیکھ کے تو یہ اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب آپ کچھ خبری مجھے سنا بھی دیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہو گیا ہے جواب میں ادریس کہتا ہے نہیں شاہستہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو جواب میں شاہستہ کہے گی کیا مطلب ہے آپ کا تو ادریس کہے گا ہم یہ کیس ہار چکے ہیں اب اس گھر کی مالک اروج ہے تو شاہستہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ کمرے میں جا کے چیزوں کو توڑنے لگ جاتی ہے پاغلوں سے حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی میں نے تو پچیس سال سے یہی خواب دیکھا ہوا تھا اس گھر پہ راج کرنے کا حکمرانی کرنے کا اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اروج کا ہے آپ تو جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تو ادریس کہتا ہے شاہستہ خود کو سنبھالو اب اس حقیقت کو ہمیں ماننا ہی ہوگا ادھر مہرین اور اروج دونوں بہت خوش ہوتی ہیں اروج آ کر اپنے والدین کو بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں کیس جیس چکی ہوں تو اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں ادھر وسائی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو اروج اپنے والدین سے کہتی ہے اب آپ لوگ بھی یہاں نہیں رہیں گے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیں گے تو اروج کا والد نصیمہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے وہ لوگ بہت ظالم لوگ ہیں جب پولیس والے ان سے گھر خالی کروا لیں پھر اروج اور اس کی والدہ وہاں جا سکتی ہیں ورنہ میرا نہیں خیال کہ انہیں وہاں جانا چاہیے نصیمہ کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا تو شویب کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ سلمان نے ادریس نے اور شاہستہ نے کتنی دفعہ اروج کو مارنے کی کوشش کی مہرین بہن کو مارنے کی کوشش کی حتیٰ کہ انہوں نے مجھے بھی نہیں بکشا اب اگر یہ لوگ وہاں جائیں گے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے تو وہ گھر خالی کرنے والے نہیں ہیں تو نصیمہ کہتی ہے کہ میں اروج کو روکتی ہوں یہ اروج کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میرا خیال ہے کہ تم لوگ ابھی وہاں مت جاؤ جواب میں اروج کہتی ہے نہیں امی آپ کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے اب وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارے پاس عدالت کا نوٹس ہے اور ویسے بھی میں نے ان کے رہنے کا انتظام کر دیا ہے ہاں وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے اگر میں ان کے رہنے کا انتظام نہ کرتی تو اروج کہتی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں جواب میں نصیمہ اور اس کا والد کہتا ہے نہیں بیٹا تم لوگ جاؤ ہم یہی پر بہت خوش ہیں ویسے بھی ہمیں بڑے گھروں میں رہنے کی عادت نہیں اور یہ ہمارا محلہ ہے سب ہمیں یہاں پر جانتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہمارا وہاں پہ دل نہیں لگے گا اروج اپنی والدہ کو لے گی ساتھ میں وسائی ہوتی ہے وسائی کی گود میں اروج کی بیٹی عریج ہوتی ہے یہ شاشتہ کی گھر میں جب داخل ہوتی ہیں یہ تو بڑی اکڑ کر اور دندناتی ہوئی گھر میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ یہ بڑی خاموشی سے اس گھر میں سے چلی گئی تھی جیسے ہی شاشتہ کی نظر ان پر پڑتی ہو شاشتہ کو بہت غصہ آتا ہے وہ ادریس سے کہتی ہے کہ ادریس ان لوگوں کو یہاں سے نکالو جواب میں ادریس کہتا ہے شاشتہ خاموش ہو جاؤ ہم ان لوگوں کو یہاں سے نہیں نکال سکتے یہ ان لوگوں کا گھر ہے جواب میں شاشتہ کہتی ہے نہیں ان لوگوں کا گھر نہیں یہ میرا ہے تو اروج کی ہاتھ میں عدالت کا نوٹس ہوتا ہے وہ نوٹس کو شاشتہ اور ادریس کے سامنے ٹیبل پر پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رہا عدالت کا نوٹس اور اب سے یہ گھر ہمارا ہے جن لوگوں کو بد گمانی تھی کہ یہ ہمارا گھر نہیں اب تو انہیں بھی گمان ہو گیا ہوگا کہ ہر چیز کی مالک اصل مالک میں ہوں اور میں آپ لوگوں کی طرح کم ظرف نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو گھر سے ایسے ہی نکال دوں جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا سب کچھ ہمارا ہوتے ہوئے بھی میں نے آپ لوگوں کے رہنے کا انتظام کر دیا ہے آپ لوگ بڑی آسانی سے وہاں جا کر رہ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگوں نے جو کچھ بھی اٹھانا ہے اٹھا لیں ہم آپ کو منع نہیں کریں گے لیکن ایک بات آپ لوگوں کو رات سے پہلے پہلے یہاں سے جانا ہوگا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ رات نہیں گزارنے دے سکتی عروج اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے وسائی سے کہتی ہے وسائی عریج کو اپنی کمرے میں لٹاؤ اور میں اپنا سمان یہاں پہ سیٹ کر لوں وسائی عریج کو اس کے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور شاشتہ کے پاس اب کوئی حل نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو یہاں سے نکالے اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا تو اس کے دماغ میں شیطانی دماغ میں ایک نئی ترکیب سوجتی ہے تو وہ عریج کو اٹھائے گی اور اسے ٹیرس سے نیچے پھینکنے لگے گی اتنے میں عریج کمرے میں آتی ہے وہاں پہ عریج نہیں ہوتی وہ چلاتی ہے کہ وسائی عریج کہاں ہے تو وسائی کہے گی عریج کو میں کمرے میں لٹا کر آئی ہوں عریج کہتی ہے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم نے عریج کے پاس رہنا ہے ابھی یہ لوگ یہی پر ہیں تو یہ اسی وقت ساری گھر میں عریج کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں انہیں عریج کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی عریج کے رونے کی آواز آتی ہے ٹیرس پر سے عریج وہاں بھاگتی ہوئی جاتی ہے کہ شاہستہ کے ہاتھ میں عریج ہوتی ہے وہ اسے پھینکنے لگتی ہے یہاں پہ مہرین اور وسائی بھی آ جاتی ہیں تو مہرین ہاتھ جوڑنے لگتی ہے کہ شاہستہ بھابی ایسا مت کریں میری بیٹی کی خوشیوں کو نہ برباد کریں جواب میں شاہستہ کہتی ہے اس کی خوشیاں اس کی خوشیاں جسے میں نے آج سے بیس سال پہلے ہی کچرے کے دھیر پہ پھینک دیا تھا تو مہرین اور عریج کو شاہستہ کی اصلیت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ عریج کو اس نے سڑک پہ رکھا تھا اسی لئے تو اسے خراش تک نہیں آئی تھی یہاں پہ سلمان بھی آ جاتا ہے سلمان جب دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ اس کی ہی بیٹی کو نیچے پھینکنے لگی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے امی بس کر دیں آپ کو ذرا احساس نہیں آپ کسے پھینکنے جا رہی ہیں یہ میری بیٹی ہے آپ کس طرح مجھ پہ اتنا ظلم کر سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ کی دشمنی عریج سے ہے مہرین چچی سے ہے لیکن آپ تو مجھ سے ہی دشمنی مول رہے رہی ہیں میری ہی بیٹی کو پھینک رہی ہیں آپ جانتی بھی ہیں کہ میں عریج سے کتنی محبت کرتا ہوں اس کے بغر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا آپ اتنی ظالم ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ جو میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا یہ ساری آپ کی اصلیت جاننے کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا ورنہ مہرین چچی نے میری اتنی گری ہوئی تربیت نہیں کی تھی جیسے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے پھر بھی یہ لوگ ہماری خلاف نہیں ہیں ہمارا برا نہیں سوچ رہے ہمیں گھر سے دھکے دے کر نہیں نکالا ہمارے رہنے کا انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہم سکون سے رہ سکیں اور مہرین انٹی نے اپنے حصے کی جتنی دولت جائیداد وہ ساری میرے نام لگوا دی ہے جنہیں میں حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور ایک ہیں آپ ہیں جو کہ میرے سگے ماں باپ ہیں جنہیں میری خوشیوں کا ذرا برابر بھی احساس نہیں آپ نے میری بیٹی کو پھینکنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی اور ساتھ کھڑا ادریس ہوتا ہے یہ ادریس کو بھی کہتا ہے کہ آپ کو بھی مجھے اپنا باپ کہتے ہوئے گھن آتی ہے آپ لوگوں کی اتنی گندی سوچ اتنی گھٹیا سوچ صرف اس دولت اور جائیداد کے لیے آپ لوگوں نے اتنے جھوٹ بولے اتنے پاپڑ بیلے مہرین انٹی کو اتنی عذیت دی اور تو اور آپ نے کتنی دفعہ اروج کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے والدہ کہتی ہے کہ ادریس یہ ہمارا بیٹا سلمان ہے جو کہ ہمارے ہی خلاف ہو گیا ہے ضرور ان لوگوں نے میرے بیٹے پہ جادو کیا ہوگا ورنہ کل تک تو ہمارا بیٹا ہمارا ساتھ دے رہا تھا موسیقی موسیقی